بسم اللہ الرحمن الرحیم تھا یقین کہ آئیں گی یہ گھڑیاں کبھی اور آپ سے ہوئیں گی ملاقاتاں کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم وعدہ کر کے سنم تو نہ آئے تو عشق سچا ہے تو پھر وعدہ نبھانا ہوگا اور آپ کو آنا ہوگا اب چونکہ ملاقات جو ہے وہ چھے مئی کو شمس آباد پارک شام چار بلے اور بمائے فیملی کے ہمارا جو سسٹم ہے اس کو بھی آپ سمجھ لیں گے تو it will be very easy for you to understand the situation کہ ہم لوگ یعنی ہمارا جو سلسلہ ہے وہ روحانی دینی جسمانی اور ہر طرح کا جو فیض پہنچانا ہے اس کی ایک بیوٹی ہے کہ ہم ایم بی بی ایس کام کرتے ہیں ایم بی بی ایس کا مطلب ہوتا ہے میاں بی بی بچوں سمیت وہ ڈاکٹرز حضرات جہیں وہ مائن نہ کریں چونکہ ظاہر ہے سمجھانا تو ہوتا ہے ہمارے سلسلے میں خواتین بھی وہی ویلیو رکھتی ہیں جو بچے رکھتے ہیں اور بچے بھی وہی ویلیو رکھتے ہیں جو بڑے رکھتے ہیں اس لیے ابھی یہ تمیز نہیں کی جاتی کہ کون لڑکی ہے اور کون لڑکا ہے ہماری جو توجہ ہوتی ہے وہ ساری کام کے اوپر ہوتی ہے کیا کام ہم اچھا کر رہے ہیں کیا ہماری وجہ سے کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہے کیا ہماری وجہ سے دنیا میں امن آ رہا ہے سکون آ رہا ہے لوگ بہتر لائف کی طرف گامزن ہیں چونکہ ہو کیا راہا ہے کچھ ایسے پیر سہبان یا سوشل سیکٹرز ہیں جن میں صرف خواتین کام کر رہی ہیں ایسی تنظیمیں دنیا میں موجود ہیں جو ویمن ایمپاورمنٹ پر کام کرتی ہیں اس میں صرف خواتین ہی کام کرتی ہیں تو یہ مرد بچارے کہاں جائیں گے لیکن کچھ تنظیمیں ایسی ہیں جو بلکل مین میڈ ہیں اور اس میں صرف میل میمبرز ہی کام کرتے ہیں اور خواتین کو کوئی درجہ دیا ہی نہیں جاتا پھر کچھ ایسے یہ بڑے ماباپ ہیں جو بچوں کو لفٹ نہیں دیتے تو ہمارا جو نظام ہے یا جو ہمارا سلسلہ اس میں سب کو ایکول بیلنس رکھ کر ایکویلٹی کے ساتھ جسٹس کے ساتھ انصاف کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ سب کو ویلیو دی جاتی ہے قدر و قیمت کی جاتی ہے اور عزت کی جاتی ہے تو وہ لوگ جو خواتین سے کہلیں ڈرتے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ جب بھی آپ آئیں گے ہمارے پاس تو اپنے میاں بیوی بچوں سمیت تشریف لائیں تاکہ ایک فیملی ایک ہی فوکس میں ایک ہی کیمرے میں رہے اب چونکہ ہم نے کام جو ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے ویڈیو کے ذریعے سے آڈیو کے ذریعے سے پوری دنیا میں ہم نے کرنا ہی کرنا ہے پہنچنا ہے آپ نے اپنے اگر دل پر تالے بھی لگا لیے تو ہم کھول لیں گے ہمارے پاس چابی ہے اور ہم اس چابی کو گولڈن کی کہتے ہیں گولڈن کی کے ذریعے سے تمام تالے کھل جائیں گے اور وہ گولڈن کی جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 یہ نائٹ ویئن ہے نائٹ ویئن اور ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد علیہ وسلم تو اب آپ نے بات کو سمجھ لینا ہے اور اعتراض کی دنیا سے نکلنا ہے اعتراض کی دنیا سے نکلنا ہے اور چونکہ ہم نے جس طرح کی ٹیچنگ کیا یا جس طرح کی ٹیچنگ کرنا چاہتے جیسا ماحول بنانا چاہتے وہ اس قسم کا ماحول بنانا چاہتے کہ اگر ایک لڑکی اکیلی چشمہ لگا کے خوبصورت میک اپ کر کے اکیلی پیدل جا رہی ہے وہ کہلیں عرب سے چلی ہے عجم تک اس نے پہنچنا ہے رستے میں بہت سارے انسانی شکل کے بھیڑیے بھی نظر آئیں گے ہم یہ چاہتے کہ وہ جو بھیڑیے ہیں وہ بھی ڈرہ کریں کہ یہ بیٹی ہے کسی اور کی اسے چاہتا کوئی اور ہے تو چونکہ اللہ سبحانہ وتعالی سمی و بصیر علیم و خبیر دیکھ رہے ہیں جانا واپسی ٹارزن کی وہیں ہوگی اس لئے بھی احتیاط کرنی ہے کہ ہمارے ساتھ ہم جو کچھ کر رہے ہیں جو بہتر سمجھتے وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں کرزے بھی اتر جائیں گے شادیاں بھی ہو جائیں گی بچے بھی آ جائیں گے نا فرمان بچے بھی فرما بردار بن جائیں گے اور بے نمازی بھی نمازی ہو جائیں گے لیکن جتنی زبانے ہوں گی اگر اتنے مشورے ہوں گے تو کوشش یہ کریں ایزے پائلٹ ایزے اچھے انسان جینا سیکھیں اور جینے کے لیے سب کی رسپیکٹ کرنا بہت ضروری ہے اور معاملے کو سمجھنا بہت ضروری ہے چونکہ یہاں ہو یہ رہا ہے کہ دو سگے بھائی ایسے جیسے گریل کی پٹڑیاں جاتی ہیں آج کل پیرالل چلتی ہیں وہ دونوں پٹڑیاں آپس میں نہیں ملتی ہیں آج کے سگے بھائی بھی مسلمان ہوتے ہوئے بھی آپس میں نہیں ملتے ہیں اور سالوں گزر جاتے ہیں جب دونوں میں سے ایک مرتا ہے تو جنازے پہ آ جاتی ہیں تو ایسی محبت سے ہم باز آئے تو انشاءاللہ بہت جلدی پھر ملاقات کریں گے اور ابھی ہم محفل سجانے والے ہیں محفل کے جو سیکرٹس ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ بتاتے جاتے ہیں کہ جو شخص بھی محفل سنتا رہے گا جو بھی ارمان ہوں گے ارزویں ہوں گے وہ خود با خود پوری ہوتی چلی جائیں گی بس آپ نے تو یہ کان لگا کر اور دل لگا کر یعنی دونوں چیزوں کو لگانا بہت ضروری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم خود بھی پڑھتے رہیں پڑھاتے رہیں موج کرتے رہیں اور کراتے رہیں خواب کسی سے شیئر نہیں کرنے اور تعبیروں کے چکر میں نہیں آنا ہے حقیقت کے چکر میں آنا ہے شک و شبات کے دنیا سے نکلنا ہے اگر کردار ضائع ہو گیا اگر کردار ضائع ہو گیا تو کردار کے غازی بننا ہے اور زبان کو کنٹرول میں ہی رکھیں خاموشی این عبادت ہے تو خاموش رہ کر پریکٹس شروع کردیں دس منٹ روزانہ سے یہ پانچ منٹ ایڈ کرتے جائیں دیکھیں کیا آپ کسی دن دو گھنٹے چار گھنٹے خاموش ہو کے بیٹھ سکتے تو خاموشی این عبادت ہے اور بات کریں تو اچھی کریں تو تینکی ویری مچ ہمیہ بیوی بچوں سمیت ایک فیملی سیٹ اپ ہے یہ اس میں اگر صرف لیڈیز یا بچے آئیں گے تو بھی موسٹ ویلکم ہم دنیا کو بنانے آئے بگاڑنے نہیں آئے اور ظاہر ہے چونکہ جتنے لوگ اتنی زبانے اتنی اکل اتنا علم اتنے تجربے ہم تو ٹھہرے پردے سی پیار کیا نبائیں گے ہم تو ٹھہرے پردے سی پیار کیا نبائیں گے آج نہیں تو کل سب نے چلے جانا ہے اس موت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے دھیان کرنا ہے کہ آرزی چیزوں کے ساتھ محبت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تو تینکی ویری مچ چلتے ہیں چلتے چلتے میرے کچھ گیت یاد رکھنا کبھی الودا نہ کہنا تینکی ویری مچ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ